جمع کر رہے تھے جس کے متعلق دو آدمی صحابہ رضی اللہ عنہ قسم کہاتے تھے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے لکھا گیا یا آپ کے حکم سے لکھا گیا اب ان دو آیتوں کو کیا کرتے یہ انہیں بڑی مشکل پیش آئی حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف لے جا رہے تھے تو ایک جہودی سے آپ نے ایک گھوڑا خریدا تھا اس جہودی نے کہا کہ میرے پیسے ادا کرتے ہیں روک لیا راستے میں تو آپ نے فرمایا میں نے تو دے دیئے تھے اس نے کہا نہیں دیئے تھے آپ نے فرمایا میں نے دے دیئے اس کا کوئی گوال آؤ کس کے سامنے دیئے تھے تو حضرت خزیمہ بن ثابت یہ انساری تھے نا رضی اللہ عنہ یہ آگے بڑے اور انہیں کہا میرے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیئے ہیں شروندہ ہو گیا چلا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خزیمہ میں نے تیسے بالکل تنہائی میں پیسے دیئے تھے کوئی گواہ تو تھا ہی نہیں تم نے اتنی بڑی بات کیسے کہہ دی میں نے کہا اللہ کے رسول آپ بھی کبھی جھوٹ بول سکتے ہیں میں نے تو آپ کی زبان کا اعتبار کیا جب آپ نے فرمایا ہے دے دیئے تو دے دیئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہ کو یہ بات بتائی کہ خزائمہ کو مجھ پہ اتنا اعتبار ہے اور آپ نے فرمایا خزائمہ کی گواہی دو آدمیوں کے برابر یہ واحد صحابہ رضی اللہ عنہ ہے کہ دو کی بجائے ایک ہی چلا جاتا تھا دو کی گواہی ہو جاتی اب اسٹے زید رضی اللہ عنہ کو یہ دو آیتیں مل نہیں رہی تھی تو وہ کہتے ہیں کہ پھر میں گیا اور ڈھونڈتے ہوئے اسٹے خزائمہ رضی اللہ عنہ مل گئے لم اجدہما مآہدن غیرہی تو میں نے دیکھا یہ دو آیتیں انہوں نے لکھی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور میں نے گواہی کا پوچھا ان سے تو انہوں نے کہا میں اکیلا تھا جب میں نے لکھی تھی اور زید رضی اللہ عنہ دوسری روایت میں آتا ہے انہوں نے کہا میں نے ان سے پوچھا پھر اب دوسری گواہی کون دے یہ تو میری شرق ٹوٹ چائے گی پوری نہیں ہوتی تو انہوں نے کہا میری گواہی دو کے برابر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرار دی ہے بس رکھو ان کو تو اس دن ان کی دو کی گواہی کام آگئے اور یہ سورہ توبہ کی دو آخری آیات انہوں نے دکھی اور وہ کہتے ہیں کہ کانت السوح فاللتی جمعہ فیہ القرآن اندہ ابی بکر اور یہ جو تھا نسخہ قرآن پاک کا جمع کر کے میں نے اس وقر رضی اللہ عنہ کو دیا حتی توفاہ اللہ یہاں تک کہ ان کی وفات ہو گئی سمع اندہ عمر پھر عمر رضی اللہ عنہ نے لے لیا حتی توفاہ اللہ یہاں تک کہ ان کی وفات ہو گئی سمع اندہ حفظہ تب بنت عمر پھر حفظہ بنت عمر رضی اللہ عنہ آ کے پاس یہ نسخہ چلا گیا یہ جو حفظہ رضی اللہ عنہ آ کے پاس نسخہ گیا ہے یہ وہی چیز تھی جو حتی عثمان رضی اللہ عنہ نے منگوائی اور حتی عثمان رضی اللہ عنہ سے جب کہا گیا کہ اب حدود بہت پھیل گئی ہے اسلامی حکومت کی اور آپ کچھ کریں کران پاک کا کوئی نسخہ تو حرثہ رضی اللہ عنہ نے وہی نسخہ منگوائیا تھا حرثہ رضی اللہ عنہ سے پھر اس کی نکلیں تیار کر کے سات جگہ پہ عالم اسلام میں بھیجوائی ہیں جن میں ایک الجزائر بھی تھا الجزیرہ وہاں بھی بھیجوائی تھی اور اب بھی اس کی بعض نسخیں بعض نکلیں محفوظ ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان دو آیات میں جب سارا یہ توبہ کا قصہ گزر گیا منافقین ان پر لطار پڑ گئی اور صحابہ رضی اللہ عنہ کی تعریف ہو گئی اللہ نے سب کے معائب اور مدہ بیان کر دی آخر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے فرماتے ہیں لَقَدْ جَاءَكُمْ بلا شک و شبہ تمہارے پاس آئے ہیں رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من انفسکم جو تم میں سے ہی ہیں یہ کم کی ضمیر جو ہے یہ دونوں جگہ پر کس طرف لوٹ رہی ہے بعض کہتے ہیں کہ یہ عربوں کے لئے ہے کہ اے عربوں تم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں جو تم میں سے ہی ہیں یعنی وہ بھی عربی ہیں اور تحقیقی بات یہ لکھی ہے کہ پوری نوع انسانیت کے لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لئے آئے تھے تو قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لئے اللہ نے فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو آئے ہیں لوگوں تم میں اور یہ تم ہی میں سے ہیں انسانوں کی جنس میں سے ہیں جیسے اور بہت سے انسان ہیں پیسے ہی اللہ تعالی نے انسانی آزا اور انسانی کی صورت میں انہیں بھیجا ہے اگرچہ سید البشر ہیں اور سید القون ہیں تو ارشاد فرمایا ان کی تعریف میں کہ عزیزن علیہ انہیں بڑا گران گزرتا ہے مَا نِتُمْ جو چیزیں تمہیں تکلیف میں ڈالیں انہیں بڑا گران گزرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا ناغوار گزرتی ہے یہ بات جو چیز مسلمانوں کو تکلیف میں ڈالیں ناغواری کا لفظ بھی اتنا مناسب نہیں گران کا اور کیا تجربہ کرتے ہیں تکلیف دکھ محسوس کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں آسانی پیدا ہو جائے تمہیں جو حکم ملے بڑا آسان آرام سے اس پہ عمل کرو تم کسی تنگی میں نہ پڑ جاؤ اور اسی لئے کتنے ہی حکمات ایسے ہیں اللہ نے وہی نازل کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار دعا مانگتے رہے کہ اللہ اس کو ایسے کر دیں اللہ اس کو ایسے کر دیں ایسے کر دیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے وہی نازل کی کہ تم میں سے جس کو غسل کرنا پر چاہے سات مرتبہ غسل کرے تب پاک ہو اور یہ اسلام کی ابتدا میں حکم تھا سات مرتبہ نہانے کا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے رہے مانگتے رہے وہ پانچ ہو گیا انہوں نے کہا اللہ اس سے بھی کم کر دے میری امت کے لئے پھر تین ہوا اور پھر ایک پہ آ کے بعد ختم ہو گئی اتنا گراں تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ امت کو آسانی رہے ان پر بڑا گراں گزرتا ہے تمہاری تکلیف ایک حریص اور بہت حریص ہیں حریص کا مطلب یہ ہے کہ شفقت اور محبت کے ساتھ کسی چیز کی طلب کرنا ایک تو حریص اردو میں استعمال ہوتا ہے نا لالچی کے معنی میں وہ نہیں عربوں کے ہاں اس کا مفہوم بالکل مختلف ہے کہ شفقت اور محبت کی وجہ سے تمہارے لئے بھلائی طلب کرتے رہتے ہیں کہ اس امت کی خیر ہوتی رہے اور اس امت کے ساتھ اللہ کا معاملہ بہت ہی مغفرت اور شفقت کا چلتا رہے اتنی زیادہ بھلائی کی طلب تھی بار بار حاضری ہوتی رہی کہ اللہ نمازوں کو کم کر دیں پچاس پھر پچیس پھر ہوتے ہوتے پانچ پھر آگئیں کہ اتنا ہو جائے جو بھی خیر تھی امت کے لئے مانگتے رہے خواب میں دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا میں نے دیکھا آسمان کے کنارے بھرے ہوئے تھے اتنے لوگ جنت میں جا رہے تھے تو میں نے پوچھا یہ کون ہیں اور میں سمجھا یہ میری امت ہے تو مجھے بتایا گیا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اسرار کیا اللہ سے اور میں نے کہا میری امت کو اس سے بڑھا دیں جنت میں جانے میں بڑھا دیں اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی نے مجھ سے کہا کہ آپ اس بات پر راضی ہیں کہ جنت میں جتنے بھی لوگ جائیں گے ان میں بیس فیصد آپ کی امت اور باقی اسی فیصد جنتی میں نے کہا نہیں اسے بڑھا دیں اور اس کی ریشو بڑھا دیں اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے فرمایا کہ اچھا چالیس فیصد تمہاری امت اور باقی ساٹھ فیصد جنتی تو میں نے ارز کیا ہمارے حصے میں اضافہ کر دیں باقی جتنے بھیوں ادھر اضافہ ہو جائے تو اللہ تعالی نے باقی اس بات پر ختم کر دیتے ہیں کہ جتنے بھی جنتی جائیں گے ساٹھ فیصد آپ کی امت اور چالیس فیصد پوری دنیا کے لوگ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں خوش ہو گئے حدیث میں آتا ہے ایک صحابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اتنا طویل سجدہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بوریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے شبہ ہوا کہ کہیں روح مبارکی تو پرواز نہیں کر گئی تو میں قریب جب ہوا تو سانس کی آواز آ رہی جب اٹھے تو میں نے ارز کیا کہ آج تو آپ نے بہت ہی کمال کر دیا ایسا طویل سجدہ تو آپ نے فرمایا میں شکر نہ ادا کروں اللہ کا میں نے کہا کس چیز پہ تو مجھ سے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ نے مجھ پہ ایک بات بھیجی ہے اور اللہ نے مجھ سے کہا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ پر درود بھیجے گا میں اس کے دس کو نہ معاف کر دوں اور دس نیکیاں بھی لکھتوں گا اور جنت میں بھی اس کے دس درچے گلند کرتوں گا تو اتنی بڑی یہ چیز تھی کہ میں نے اللہ کے ہاں اتنا طویل سجدہ کیا کہ اس نے میری امت کے لئے آسانی پیدا کر دی حریصن علیکم بلالیکم اور تمہارے لئے بہت ہی طلب میں رہتے ہیں کہ کسی طرح اس امت میں سہولتیں اور آسانیاں پیدا ہو جائیں اور جو ساری زندگی اس نے لگا دی کہ اس امت کے لئے یہ چیزیں پیدا ہو جائیں اور امت کے لئے آسانیاں پیدا ہو جائیں یہ امت جب قیامت میں سامنے پیش ہوگی تو کیا ہوگا لوگ سوچتے نہیں ہیں کہ جو کچھ ہم کرتے ہیں ان کے امت ہی ہونے کے ناتے قیامت میں جب سامنا ہوا تو کیا جواب دیں گے آپ کے اس دین کا کیا کیا اور آپ ہمارے لئے کیا کرتے رہے اور ہم کیا کرتے اسی لئے اقبال نے ایک جگہ کہا نا تو غنی از ہر دو عالم من فقیر اللہ تو دونوں جہانوں سے بے نیاز ہے اور میں ایسے ہی محتاج آدمی ہوں روزِ معاشر عذر حائے من پذیر اور قیامت کے دن میں خدایہ میں جو جو بھی گناہوں کے متعلق عذر پیش کرتا رہوں یہ اس لئے کیا یہ اس لئے ہو گیا اللہ سارے میرے عذر قبول کر لے گر تمی بھی نہیں حسابم نہ گزیر اور اگر اللہ اس کے بوجود میرا حساب لینا ہی ہو اور میرے گناہوں کی معافی نہ ہو از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹا کر میرا حساب لے ان کے سامنے نہ لے اس لئے کہ وہ انہوں نے ساری زندگی لگا دی امت کے لئے اور امت نے کیا کیا آگے بالمومنین رعوف الرحیم اور ایمان والوں کے لئے تو بڑے ہی شفیق ہیں بہت مہربان ہیں ساری مخلوق کے لئے شفقت تھی لیکن ایمان والے ان کے لئے تو خاص طور پر امت دونوں طرح ہے یہ جتنے کافر ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دعوت کے اعتبار سے ہے کہ ان تک دین پہنچایا جائے تکہ یہ دین کو قبول کریں اور یہ اس دعوت کی امت میں آ جائیں اور باقی مسلمان وہ تو ہیں ہی امت میں سے اسی لئے اللہ تعالی نے فرمایا کہ بالمومنین رعوف الرحیم یہی ٹھیک دونوں لفظ اللہ تعالی نے ابھی اپنے متعلق کہتے پچھتی آیات میں کہ اللہ تعالی بھی رعوف الرحیم ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو لقب دیئے ہیں ایک رعوف کا ایک رحیم کا یعنی بار بار در گزر فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور محبت سے پیش آتے ہیں راخوت ہے جذبہ ہے امت کے لئے تڑپ ہے کرم ہے فَإِنْ تَوَلَّوُ اور اگر یہ لوگ مو پھیل لیں لوگ گردانی کریں فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ تو آپ کہے یہ اللہ مجھے بہت کافی ہے اتنی شفقتوں کے بوجود بھی اگر لوگ آپ کی بات نہ مانیں اور آپ کا خیال نہ کریں یہ بات پیشے سے چل رہی ہے کہ لوگوں کے لئے یہ درست نہیں ہے مدینہ منورہ کے لوگوں کے لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیں اور اپنی جانوں کو ان کی جانوں سے زیادہ عزیز سمجھیں یہ ایسی چیز پھر فرمائی ہے کہ اگر لوگ آپ سے مو پھیل دیتے ہیں رو گردانی کرتے ہیں آپ کہ یہ اللہ کافی یہ چیز ہے مومن انسان میں لوگوں کو ایک بات سمجھا دیتا ہے دو بار چار بار دس بار پھر اللہ پہ شوڑ دے زیادہ تردد میں نہ پڑے نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ جو لوگ اپنے ناصر کی بات نہیں سنتے اللہ نے یہ قانون رکھا ہے کہ زمانہ اسے خود سمجھا دیتا ہے بس جو بھی کسی نصیحت کرنے والی کی بات نہیں سنتا زمانہ اسے سمجھاتا ہے اور پھر عقل آتی ہے ٹھکانے مگر وہ عقل آتی ہے تجربے کے بعد اور تجربے والی عقل تو ذرا سی مہنگی ملتی ہے نا ویسی عقل کیونکہ سستی ملتی ہے اس لیے پوچھتے نہیں اللہ نے فرمایا اس بھی اللہ چھوڑ دیجئے کہ یہ اللہ مجھے کافی ہے نہیں مانو گے ہمارا کیا مانو گے اللہ تک پہنچو گے اپنا کچھ فائدہ کرو گے میں اللہ کا نبی علیہ السلام میرا کچھ نقصان نہیں ہے لا الہ الا ہو آپ کہہ دیجئے اللہ میرے لئے کافی ہے اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے نفع اور نقصان اس کے علم میں اس کے قبضے میں میرے حالات کا علم اسے علیہ توقلتو میں نے اللہ پر بھروسہ کر لیا ہے وہاں رب العرش العظیم اور وہ عرش جیسی بڑی چیز کا مالک جتنی بھی دنیا میں کائنات میں چیزیں ہیں سب سے بڑی چیز یہ اللہ کا عرش ہے کہ کیسے آئے گا دنیا میں قیامت میں کیسے نازل ہوگا قرآن میں آیا ہے کہ جاحمل ورش عرب بکا فوقہم یوم ازن سمانیا تیرے پرردگار کے آٹھ فرشتے اس عرش کو لے کے زمین پہ آئیں گے وہ کیا ہے بس اللہ ہی جانتا ہے جیسی یہ چیز ہے لیکن یہ کوئی چیز ایسی ہے جس پہ خدا کی رحمت کی تجلیات بار بار پڑتی ہیں اس آئیت پہ یہ ہمارے ساتھ ساتھ کہتے تھے لیکن انہوں نے جو جملہ کا کوئی جانتے ہوں گے اس جملے کا بھی مفہوم کیا ہے لیکن وہ کہتے تھے کہ یہ ایسی چیز ہے عرش کہ اللہ کی رحمت کی تجلیات اس پہ بار بار پڑتی ہیں اور وہ کہتے تھے کہ الرحمان ورلہ الرش استوہ قرآن نے جہاں عرش کا ذکر کیا ہے وہاں اللہ تعالی نے رحمان ساتھ لگایا ہے اللہ نہیں لگایا تو کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ رحمان کو عرش سے کوئی تعلق ہے خدا کی شدید عروج کی رحمت کو اس سے تعلق ہے اللہ تعالی نے فرمایا آپ ان سے کہیے کہ عرش عظیم کا مالک کون تو اللہ ہے وہ میرا پروردگار ہے اور رب کا لحظ لائیں علیہ توقلتوں میں اس پہ بھروسہ کر لیا بس یہ ہے اصل کام کہ آدمی محنت کرے اور پھر اس کے بعد اللہ پہ شوڑ دے بس اپنا کام پورا کرے پھر اللہ پہ شوڑ دے اب اس چنتہ اور فکر میں نہ رہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلنا ہے کل کیا ہونا ہے اور پرسوں اپنا کام پورا کر لیا ہے اور اللہ اب اس پہ نتائج کو مرتب کرے گا سپردم بطو مایہ اے خیشرا تو دانی حساب کمو بیشرا جو زندگی میں کیا تھا وہ سارا سرمایہ وہ سب چیزیں مالک تیرے حوالے تو دانی حساب کمو بیشرا تو خود ہی دیکھ لے اب کیا کمی رہ گئی ہے کیا زیادہ ہو گیا ہے جو چیزیں ہیں وہ سب تیرے پاس پیش کرتی ہیں اس لیے فرمایا ہے کہ لوگ اگر نہ مانیں آپ تردد میں نہ پڑھیں آپ فکر میں نہ پڑھیں آپ اللہ پہ بھروسہ کر لیجئے اسی طرح کی قرآن میں دوسری جگہ بھی آئیت آئی ہے اللہ تعالی نے فرمایا کہ فابد ہو پس عبادت کر اس کی و توقل علیہ اور بھروسہ کر اللہ ایک جگہ اللہ تعالی نے فرمایا وقعی من دابت اللہ تحمل و رزقہ کتنے ہی زمین میں چلنے والے ایسے ہیں جو اپنی روزی کچھ نہیں رکھتے اللہ یرزقوحا اللہ انہیں رزق دیتا ہے یہاں بھی اس لیے ربوبیت کا لفظ لائے ہیں کہ رب جس کے ساتھ انسانوں کی ساری حاجات اور ضروریات وابستہ ہیں فرمایا وہ عرش ایسی بڑی چیز کا مالک ہے آپ کو کیسے چھوڑ دے گا اسی لیے اس پہ بلال رضی اللہ عنہ اور اس پہ عمر رضی اللہ عنہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں سے کرز لے کے کسی کو دے دیا تھا اس کی ضرورت زیادہ تھی آپ نے کہا میرے نام پہ کرز لے لو تو یہودیوں نے آکے اس کرز کو بڑی سختی سے مانگا تو رسول عمر رضی اللہ عنہ کو بڑا اس سے دکھ ہوا ان کا اللہ کے رسول آئندہ میں آپ کو کہیں سے کرز لینے ہی نہیں دوں گا کیوں آپ آخر کرز لے کے لوگوں کی ضریعت کو حل کرتے ہیں اور پھر پریشانی اٹھانی پڑتی ہے آپ کو تو آپ سے محبت کی وجہ سے انہوں نے کہا میں آئندہ اس سے کرنے نہیں دوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جملہ ناگوار گزرا وسلم بلال رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ فرمایا مجھ سے کہا انفک انفک یا بلال بلال خرچ کرتا رہا ہے اور لے لے اور خرچ کر وَلَا تَخَفْ مِنْزِلْ اَرْشِ قَلَالًا اور جو ارش جیسی بڑی چیز کا مالک ہے وہ ہمیں وہ ہمیں چھوڑ دے گا وہ ہمیں پیسہ نہیں دے گا وہ مالی ذریعت پوری نہیں کرے گا مطلب کیسے ہو سکتا ہے اللہ پہ بھروسہ کر خرچ کر اس لیے فرمایا رب العرش العظیم اللہ تعالی نے کہ عرش جیسی بڑی عرش عظیم کا پرردگار مالک ہے اور اس پہ بھروسہ کیجئے وہ آپ کے ان تمام مشکلات اور مسائب میں آپ کے لئے کافی دعا مانگو اچھا بھئی اچھا بھئی دعا مانگو الحمدللہ رب العالمین بالصلاة والسلام وعلا سید الانبیاء والمرسلین ربنا لا تزیق قلوبنا بعد از هدیتنا واب لنا من لدھن کر ما انکا انت الوحاب ربنا آتینا فی الدنیا حسنة وفی الاخرہ حسنة وفی عذاب النار ربنا افر لنا وکفر الناسی آتینا وتوفنا معا لبرار آمن الرسول بما انزل علیه من ربه والمومنون كلنا امن باللہ ومرائکته وکتبه ورسله لا نفرق بینا حد من رسله وقالوا سمعنا وعطانا افرانك ربنا وعليك المصیر لا جکلف اللہ نفسا من اللہ سعاها لها ما قسبت عليها ما اکتسبت ربنا لا تعاخذنا ان نسینا واختانا ربنا لا تعاخذنا ان نسینا واختانا ربنا لا تعاخذنا ان نسینا واختانا ربنا ولا تحملنا ما لا تاقتلنا به وعفوانا وعفوانا اے اللہ جتنا بھی ہم نے قرآن پاپ کو پڑھا اور پڑھایا ہے پر اردگار اسے سمجھنے کی توفیق دے اور اے اللہ اس قرآن کو ہماری زندگی میں داخل کر دے اے اللہ ہمارا خون ہماری رگیں ہمارا جسم اور ہماری ہڈیاں اللہ اپنے پاپ کلام کو ان ساری چیزوں میں پیوست فرما اللہ اس کے پڑھنے میں سننے میں بہت سی غلطیاں ہو گئی ہوں گی لیکن اللہ آپ کی عادت ہمیشہ مغافی کی رہی اے اللہ ان خطاؤں سے در گزر فرما اے اللہ جان بوجھ کے نہیں کی تو بھی در گزر فرما اور اللہ کوئی غلطی ایسی جو جان بوجھ کے کر دی تو بھی مغافی دیتے اے اللہ آپ مغاف کرنے والے ہیں اے اللہ آپ کی مغافی کی صفت ہمیشہ رہی ہے اور اللہ تو ہر زمانے میں ہر طرح کے لوگوں کو مغاف کرتا رہا ہے اور اللہ تیرے عذاب پر تیری رحمت غالب ہے حفردگار اس لیے جو چیز بھی کتا ہی ہو گئی ہو خدا یا تو اپنے کرم سے مغاف فرما اے اللہ ان چیزوں کو قبول بھی کر لے اے اللہ ہم سب کی محنت اللہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے اے خدا یا جنین پھوک کیا کچھ جو بھی برداشت کیا ہے اے اللہ یہ تیرے سامنے پیش کیے جانے کے قابل نہیں اللہ تیری بڑی ذات ہے بڑا عدب ہے بڑا احترام ہے تیرا تو حقیقی مالک اور بادشاہ ہے کیا چیز پیش کرے لیکن اللہ جو کچھ بھی ہے بس اسے قبول فرما لے اے اللہ اس سلسلے کو مکمل بھی کروا دے اے اللہ باقی بیس پارے رہ گئے ہیں خدا بندہ اس کو بھی آسان کر اللہ اس کے لیے اسباب اور وسائل بھی پیدا کر اے اللہ جن لوگوں کے جی میں تھا کہ اسے پورا پڑھیں اور اللہ وہ نہیں بھی پڑھ سکے اے پر اردگار ان کو بھی ان برکتوں سے محروم نہ کر اے اللہ ان تک بھی ان برکتوں کو پہنچا دے اور اے اللہ ہم سب کے گھروں میں اے اولاد میں جان میں مات میں اپنی رضا کو شامل فرما اے پر اردگار اس زمین پہ دین کو پھیلا دے اللہ یہاں قرآن کو عام کر دے اللہ ہم مسلمانوں سے نہ علاقوں سے کوئی کام نہیں ہو سکا اے پر اردگار اس زمین کو قبول کر لے اللہ کافروں کو قبول کر لے اللہ اپنا دین کافروں میں بھیج دے اے پر اردگار ان کو توفیق دے وہ ہدایت پہ رہیں اے پر اردگار ہماری نحوستوں سے خود ہمیں محفوظ رکھ دے اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہماری اس تھوڑے سے پڑھنے کو سننے کو خوشی کا ذریعہ بنا دے اے اللہ ان کی قبر مبارک میں ان کی خوشی کا ذریعہ اس چیز کو بنا دے اے پر اردگار قیامت کریم کی شفاعت نصیب فرما اے اللہ ان کے ساتھ جنت میں مقام نصیب فرما اے پر اردگار ان کا کرم ان کی انائت ان کی مہربانیوں سے ہمیں بھی اللہ فائدہ اٹھانے کی توفیق دے اور اے اللہ جو کچھ بھی ہم نے پڑھا اور کچھ کیا ہے خدا بندہ صرف اس لیے کہتے ہیں کہ سنت اور طریقہ یہی ہے وگرنہ اللہ یہ کچھ نہیں ہے کہ پر اردگار اس کا ثواب ان لوگوں کو دے جن سے ہم نے پڑھا تھا اللہ جنہوں نے محنت سے ہمیں پڑھایا اور پر اردگار ہمارے اساتھ سا ہمارے مشاہف جنہوں نے اس دین کو پھیلایا ہم تک پہنچایا اے اللہ ہم سب کی روحوں تک اس ثواب کو پہنچے اللہ ہم سب کے والدین اور بحیزہ اور اقربہ اور خاندان کے لوگ جو دنیا سے چلے گئے اللہ ہم کو جو بھی ثواب ہے اس میں ان کو بھی شریک فرمالی اے پر اردگار ان کی روحوں کو اے اللہ امان میں رکھ اور اے اللہ ان پھر احمد تین حاصل فرما اے پر اردگار جیسے جیسے پچھلوں نے ہمیں پڑھایا تھا اے اللہ تیری دیوی توفیق سے کچھ آگے بعد پہنچا دی ہے خداوندہ اسے اور بھی آگے لے جا اللہ لوگ کو قبول فرمالے اور اے اللہ اے پر اردگار بن کیے بخشتے اور اے اللہ بن دیکھے قبول فرمالے بے کیے بخشتے اور بے کیے قبول فرمالے اے پر اردگار بغیر ہمارے آمال کے کیے معاف فرمالے اور اے پر اردگار تیری رحمت اس میں بڑی وسط بڑی کنجائش ہے اے اللہ کافر اس سے مایوس نہیں ہوتا ہم تو پھر گناہ گار ہیں کوئی مایوس ہی نہیں ہے تم اربانی کر اے اللہ ہم میں سے ہر آدمی کے ساتھ بس اپنے کرم کا معاملہ فرمائے اے اللہ ہم پناہ مانگتے ہیں تیرے عذاب سے تیری ناراض کی سے تیرے غصے سے اور اے اللہ ان تمام حرکتوں کے غلط نتائج سے جو حرکتیں تیری نافرمانی کی ہو گئیں اے اللہ جتنے لوگوں نے اس میں دعوت کیا ہے فردگار جنہوں نے ہمیں دعوت دی تھی اے اللہ جو سننے آئے تھے فردگار ان سب کا احسان ہے اور اللہ تو اس احسان کو اپنی طرف سے ادا فرما دے فردگار ان لوگوں کو بھی جزائے خیر دے اور اے اللہ ہم سب کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لے اور اے اللہ نواز پار ہے صل اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا و مولانا محمد و علی و صحابی اجمعین برحمت خیار برحمت خیر 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 خ